جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شاہی چمیل ناروے کے کیپٹل اوسلو سے دوستو آج ہم بات کریں گے پنجاب اسمبلی کا آج جو پہلا اپننگ جو سیشن تھا جو پہلا جو اجلاس تھا اس کا جو دھواندھار قسم کا جو آجہ غاز ہوا اس کے بارے میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں آٹھ فروری کو عام انتہابات ہوئے اور اس کے نتیجے میں آپ کو پتا ہے جس طرح کی جسٹیوشن بنی اس پہ لمبی چوڑی کیا بیس کرنی ہے لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ عوام جو آنا وہ بڑی لمبے چوڑے انداز میں جو آنا نکل کے انہوں نے عمران خان کو ووٹ کیا اور دو تہائی سے زیادہ جو آنا اس کو اکثریت لے کے دی لیکن بدقسمتی کہہ لیں یا جس طرح بھی کہہ لیں کہ اس کی یہ دو تہائی اکثریت جو آنا وہ کہیں پہ بھی تصور نہ کی گئی عوام کا منڈٹ جو آنا وہ چوری کر دیا گیا تو اس چوری شدہ منڈٹ پہ جو آنا آج پہلی دفعہ پہلی جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ پنجاب اسمبلی کی ٹوٹل دو سو ستانویں نشیستیں جس پر الیکشن ہوئے اس میں ایک جگہ پہ الیکشن نہیں ہو سکا وہ پوسپن ہو گیا دو سو چھانویں نشیستوں پہ جو آنا وہ یہ اس کی کارو کا مطلب الیکشن ہوئے اور اس کے نتیجے میں ایک سو سنتیس جو نشیستیں جو نون لیگ نے حاصل کی اور ایک سو اٹھیس جو آنا وہ ازاد ارکان جن کو پی ٹی آئی کی جو آنا وہ حمایت حاصل سی انہوں نے حاصل کی بعد میں آپ کو پتا ہے کہ سنی اتحاد کانسل کے ساتھ جو آنا وہ ان اتحاد ان انڈیپنڈنٹ لوگوں کا جو آنا اتحاد ہوا اور اب جو آنا وہ دو بڑی جو آنا وہ جماعتیں اس ایوان میں بیٹھی ہوئی ہیں ٹوٹل آج تین سو تیرہ لوگوں نے جو آنا وہ اس میں حلف اٹھایا جس میں مخصوص نشیستیں بھی اشامل تھی اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سنی اتحاد کا جو پاکستان طریقہ انصار کے ساتھ جو اب ایک جائنٹ وینچر ہوا ہے جو ایک پہلیمانی اتحاد ہوا ہے تو اب جو آنا وہ اس ایوان میں دو بڑی جماعتیں جو آنا وہ رہیں گی تو اب چونکہ یہ چوری چودہ منڈٹ کے ذریعے یہ نون لیگ جو آنا وہ ہم پر مسلط ہے تو اب ان کی سیٹیں جو آنا وہ 137 ہیں لیکن میرا حیال ہے کہ ان کو مانگے تانگے یا کچھ زبردستی یا انڈر پریشر کر کے یا نوٹوں سے یا کسی بھی انداز سے جو آنا وہ تھوڑی سی اپنی نشیستیں اور بڑھا لیں گی یا ضمیر کسی کا سلا کے یا کسی کا ضمیر جگا کے یہ جو آنا وہ اپنی پروٹل جو آنا دو سو دس جو آنا وہ اسیٹیں پوری کریں گی آپ کو بتایا کہ دو سو دس جو آنا وہ نشیستیں چاہیئے آہ اس اجلاس اس صوبے میں جو آنا حکومت بنانے کے لئے تو یہ سیچویشن ہے جی اب اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اس دفعہ نون لیگ کی آہ مریم نواز جو آنا وہ سی ایم کی کانڈیڈٹ ہیں اور پاکستان طریق انصاف کی طرف سے میاں اسلم اقبال جو آنا وہ آہ کانڈیڈٹ ہیں میاں اسلم اقبال کو تو میرا حال ہے گرفتار کیا جا چکا ہے یہ تو حال ہے ان کا جی کہ جو بندہ جو آنا وہ ان کے سامنے کانٹیسٹ کرنا جاتا ہے اس کو یا تو وہ نوٹوں کے بہانے جو آنا وہ خرید لیتے ہیں یا کسی کا ضمیر جگا کے کسی کا ضمیر سلا کے یا ویسے کسی کو تھرٹ کر کے جو آنا وہ مدان سہی جو آنا وہ بھگا دے پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس ہے اس کو گورنر بلیخور رحمان صاحب نے جو آنا وہ کل اس کی نوٹیفکیشن سرکولیشن جاری کیا کہ جی آین علی خان صاحب نے اس کو کنڈکٹ کیا انہوں نے جو آنا وہ خلف لیا تمام تین سو تیرہ ارکان سے اچھا میں آپ کو ایک اور بھی دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ مریم نواز نے اس طرح دونوں فارمٹ میں جو آنا وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا پنجاب اسمبلی سے بھی اور نیشنل اسمبلی سے بھی ظاہر ہے اب یہ پنجاب اسمبلی کی سی ایم بنیں گی اب ہم پر مسلط ہوں گی تو جو نیشنل اسمبلی کی جو سیٹ ہے وہ ظاہر ہے ان کو وہ خالی کرنی پڑے گی تو نیشنل اسمبلی کی سیٹ آپ کو پتا یہ ہے کہ وہ ایک سو انیس سیٹ تھی لاہور ایک سو انیس جہاں سے ان کو ٹوٹل ووٹ ملے جو انہوں نے خود ڈیکلیئر کی ہیں یہ ایٹی سیون تھاؤزن کے قریب ان کو ووٹ ملے اور جو شہزاد فاروق تھا جس کو سکسٹی ایٹ تھاؤزن کے قریب جوانا وہ ووٹ ملے اس کو بھی میرے حال یہ اٹھا کے لے گئے ہوئے ہیں چاند دن پہلے کی بات ہے شہزاد فاروق میں آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ عمر فاروق کے بھائی ہیں عمر فاروق کا بیٹا اماد فاروق آپ کو پتا ہے کہ وہ سستا ہوا بلکتا ہوا جانا وہ اس کا انتقال ہوا بھی ریسنٹلی کچھ سے پہلے کی بات ہے تو یہ ساری جوانا وہ سٹوری ہے تو اب یہ پی پی ہنڈرڈ ففٹی نائن سے جوانا اپنی سیٹ کو جوانا وہ کانٹینیو کریں گی وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ ان کو ووٹ ملے تھے تئیس ہزار سمتنگ تو اس تئیس ہزار ووٹوں کے اگیس جوانا وہ مہر شرافت علی جائیں پی ٹی آئی کے ان کو ملے اکیس ہزار سمتنگ تو بڑے تھوڑے مارجن سے جوانا وہ ہارا اگر ری کاؤنٹنگ کی جائے یا دوبارہ ان کو دیکھا جائے تو شاید یہ مارجن جوانا وہ اور بھی کام ہو سکتا ہے تو نیشنل اسمبلی کی جو ایک سو انیس نمبر سیٹ ہے وہاں سے میرا خیال ہے اب ظاہر ہے یہ اپنی نشست خالی کرنے جا رہی ہیں تو وہاں سے شاید جوانا وہ ساد رفیق جوانا وہ شاید وہ یہاں پہ جوانا وہ اب چونکہ این اے ایک سو انیس خالی ہو رہی ہے سیٹ تو اب میرا حل ہے وہاں سے شاید یہ ساد رفیق کو جوانا وہ میدان میں لے گئے ہیں ساد رفیق آپ کو پتا ہے پہلے دوسرے حلقے میں جوانا پٹ گئے تھے تو اب جوانا وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کیا گل کھلاتے ہیں بارہ یہاں پہ جو سپیکر ہیں وہ نون لی کے ملک احمد خان کو نامینٹ کیا گیا ہے ڈپٹی سپیکر جوانا وہ زہیر اقبال چنڑ کو نامینٹ کیا گیا ہے جو سنی اتحاد کانسل یعنی پی ٹی آئی کا جو جوانٹ وینچر ہے وہاں سے جوانا وہ احمد خان صاحب کو سپیکر کے لیے نامزد کیا گیا ہے اور مہین ریاض قریشی کو جوانا وہ ڈپٹی سپیکر کے لیے جوانا وہ نامزد کیا گیا ہے تو اب دیکھتے ہیں جی کہ کل یا پرسوجہ جب بھی اجلاس ہوتا ہے تو اب کیا سچویشن بنتی ہے جو اس میں دلچسپ بات ہے جو سندھ میں اب سچویشن رب ہوگی دیکھ لیں وہ بھی بڑا ایک مسکہ انگیز قسم کی جوانا وہ سچویشن ہے وہاں پہ ایک دفعہ پھر جوانا مرادلی شاز آپ کو تیسری دفعہ ایننگز کھیلنے کی جوانا وہ اجازت مل گئی ہے اب دیکھتے ہیں وہ تیسری دفعہ کیا دودھ اور شہد کی نہریں جوانا باتیں ہیں دیکھتے ہیں جی کیا گل کھلاتے ہیں اس کے علاوہ اویس شاہ کو جوانا سپیک کر اکلیتی میرے حال سکھر سے ہیں وہ نوید انتھونی وہ ڈیپٹی سپیکر جانا بنے گے خیر یہ ساری عداد و شمار آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو چلے آپ کو فیکٹ ان فکر کا پتا ہو کہ سٹیٹیف سکس کیا ہیں کس طرح وہاں پر جانا وہ کام چل رہا ہے اصل جو بات ہے جس میں میں نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہوگا کیا اب ہوگا کیا جو عوام کا پرسانے حال ہے اس پہ ہم بات کریں گے عوام کی جو غربت ہے عوام نے جو ووٹ دیئے ہیں اب یہ جب پبلک میں نکلیں گے تو ان کا جو ہے نا وہ کس طرح وہ استقبال کریں گے پلس یہ ہے کہ آگے رمضان جو ہے نا وہ بلکل آمد آمد رمضان کی تو اس میں جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان وہ ایک واحد اسلامی ملک ہے جہاں پہ رمضان جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے جو ہے نا بہت بڑی جو ہے نا وہ بزنس کا ایک سیٹ اپ بن جاتا ہے جو خام خوا جو ہے نا وہ اس کی تجارت کو جو ہے نا وہ خام خوا جو ہے نا وہ مہنگائی کو جو ہے نا وہ بڑھا لیتے ہیں تو برحل مہ مہنگائی ان کا سب سے بڑا ایشو ہوگا اور غربت کو ختم کرنا ہے اس میں بیروزگاری کو ختم کرنا ہے اس میں جو ملکی اور غیر ملکی لیول پہ جو ایشوز ہیں وہ اس پہ کام کرنا ہے جو سب سے زیادہ میری نظر میں ہے وہ ہے تحفظ اب تو جناب دیکھا جائے تو بڑا ایک مشکل ہو جائے گا بھی کل ہی آپ کو پتہ ہے کہ عمران ریاض کو بھی اٹھا لیا وہ اس کے لیے اٹھا لیا کیونکہ وہ سچ بولتا ہے سچ سننا تو بڑا مشکل ہے سب کے لیے اور سپیشلی یہاں پر تو س درم ہے اس کی پداش میں تو اس کو دھر لیا ہے اب دیکھتے ہیں اس بچارے کے ساتھ کیا ہوتا ہے آج اس کو عدالت میں بھی پیش کیا بارل آئی ہوپ کہ جی اس کا کوئی عمران ریاض کو جی کوئی آسانی سے اس کو رلیف مل جائے تاکہ ہم اس کی آواز دبارہ سننے پر سننے سکیں میری دعائیں اور نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں جی اللہ کرے جی کہ یہ دن جو ہے نا وہ دبارہ ان کو دیکھنا نہ پڑے کیونکہ میری نظر میں تحفظ جو ہے نا وہ انصاف اور تحفظ یہ سب سے بڑی جو جانا وہ ایک ضرورت ہے آپ کو پتا ہے کہ عمران خان نے اپنی تنظیم کا اپنی جسیاسی تنظیم اس کو نامی طریقے انصاف رکھاتا تاکہ انصاف ہوگا تو باقی کام ہوں گے جہاں پر انصاف ہی جانا وہ ختم ہو چکا ہو انصاف ہی تفن ہو چکا ہو وہاں پہ دوسری چیز ہے کیا پڑے گی تو بارل جی میری نیک خواہشات ہیں پنجاب کی عوام کے لیے کہ ان کو رلیف ملے اور ساتھ میں خلصیات بھی بہت سارے ہیں لیکن اب چونکہ یہ منڈٹ تھیو ہیں تو اس کا جانا اب ہم صرف وویلہ مچانے کی اس کے علاوہ ہم اور کچھیں کر نہیں سکتے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو